دیش کے آرمی چیف دیش کی سب سے بڑی ٹینشن والی پوسٹ پر پہنچے لداخ پہنچ کر انہوں نے دشمن کو سیدھا سندیش دیا جوانوں کا حوصلہ بڑھایا خبر آپ دیکھیں لداخ کے خوبصورت وادیاں ان خوبصورت وادیوں کے بیج ٹینشن بہت ہائی ہے ڈریگن خون بہانے کی گھنونی حرکتیں کر رہا ہے ہماری سینہ موتوڑ جواب دے رہی ہے دیش کے آرمی چیف لداخ میں جوانوں کے پاس پہنچے ان کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ کسی بھی حالات کا سامنا کرنے کے لئے دیش کے جوان تیار ہیں جوانوں کا منوبل بہت انچا ہے اور وہ ہر چونتی کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہے اور میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جوان کب سے اچھے جوان ہیں اب ایلی سی پر حالات کتنے نازک ہیں ڈریگن کے سازشیں کتنے گھنونی ہیں خود آرمی چیف سے سنیے ہم نے پہلے چائنیز آرمی کے گردن گلوان میں توڑی پھر پینگونگ میں انہیں بوری طرح پیتا سترہ جگہوں پر بھارت اور چین کے سینہ آمنے سامنے ہیں دونوں دیشوں کے سینک فائرنگ رینج میں ہیں ایسے میں ہندوستان کتنا تیار ہے خود آرمی چیف سے سنیے جو بھی ہم حرکتیں دیکھ رہے تھے اس کو مدیہ نظر رکھتے ہوئے اپنی سرکشا کے لئے ہم نے جو قدم اٹھانے تھے وہ ہم نے اٹھایا ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو ہم نے ڈپلائمنٹ کی ہے اس سے ہم اپنی سرکشا قائم رکھیں گے یہ دیش کے آرمی چیف کا سندیش ہے یہ دشمن کو سیدھی چیتاونی ہیں ہند کے سینہ کے تیاری پوری ہے اور ڈریگن کی ہار پکی ہے چین کے ساتھ تناف کی بیچ بڑی خبر آئی کہا گیا ہے کہ تائیوان نے اس کی سیما میں گھسے ایک چینی فائٹر جیٹ کو مار گرایا ہے اس سے دنیا بھر کے میڈیا میں حلچل بڑھ گئی ہے بعد میں تائیوان نے اس سے انکار کر دیا دنیا میں بجا ورڈ بار تھری کا سائرن تائیوان پر چین کا حملہ وائرل چینی در ساحس پر تائیوان کا براہار زمی دوز گیا چین کا فائٹر چین سے حملے کے لیے اڑے پانچ سکھوئی جٹ تائیوان نے ایک سکھوئی بمار گرایا اب ساؤس چائنہ سی وی ہوگا دنگل بج گیا ویش یود کا بگل تائیوان یہ ملک بھلی ہی بے اچھوڑا ہے لیکن اس نے آنکھ دکھانے والے ڈریکن پر قرار عبار کیا ہے تائیوان کے کندھے پر امریکہ کا ہاتھ ہے اور اس بھروسے کے ساتھ تائیوان نے ڈریکن پر ایسا تیر چلا ہے کہ وہ اب کا راہ اٹھا ہے اس ملوے سے نکلتے ہیں آنکھ کے لپٹوں کو دیکھئے اس سے نکلتا دھواں دیکھئے یہ جنپنگ کے سینے پر کیا گیا وہ اٹاک ہے جس سے ڈریکن اندر تک ہل گیا ہے اس سکھوئی جٹ کے اندر بیٹھے ڈریکن کے پائلٹ نے خود کو ایجٹ کیا اور زمین پر آ گیا لیکن تائیوان کے حملے سے وہ بوری طرح زخمی ہو گیا ہے خبروں کے مطابق ساؤتھ چائنہ سی سے پانچ سکھوئی تھرٹی فائم ویمانوں نے اڑان بھاری تھی تاوا کیا جا رہا ہے کہ وہ حملے کے مقصد سے تائیوان کے سیما میں داخل ہو گئے تھے لیکن اسی وقت تائیوان کے امریکہ سے ملے پیٹریوٹ سسٹم سے چینی ویمانوں پر حملہ کر دیا تائیوان کے اس اٹاک میں ایک چینی سکھوئی فائٹر جیٹ آگ کے لپنوں میں گھر گیا جبکہ چار جیٹ واپس لوٹ گئے تائیوان جیسے چھوٹے تیش کے ڈرائگن پر حملے سے پوری دنیا سند ہے تائیوان نیوی اور ایر ڈیفنس کو الرٹ کر دیا گیا ہے وہیں ریزرپ فورس بھی ہائی الرٹ پر ہے چینی حرکتوں کے لیے تائیوان کا بیک اپ تیار ہے چین کی ہماکت کا جواب دینے کے لیے تائیوان تیاری کر رہا ہے اسے ورڈ ورڈ 3 کے آگاز کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے